پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان چوتھے ٹی ٹوئنٹی میٹ میں پاکستان کری کے ٹیم کے سلامی بلے باز فخر زمان کی دھوہ دار بیٹنگ ایک اور میں پانچ چھکے لگا کر نیا ریکارڈ بنا دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بھی بسکپ نہیں کرنا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس وقت پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز جاری ہے جس کے تین ٹی ٹوئنٹی میچز ہو چکے ہیں اور ایک ایک میچ کی جیت سے دونوں ٹیمیں برابر ہو چکے ہیں ایک میچ بارش کی نظر ہو چکا تھا جس کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا دوسرا میچ پاکستان کری کے ٹیم نے جیتا تو تیسرا میچ کی بھی ٹیم نے اپنے نام کیا تیسرے میچ میں شکرست کے بعد پاکستان کری کے ٹیم کپتان بابا رازم کو ہوش ہے اور انہوں نے پاکستان کری کے ٹیم کے سلامی بلے باز فخر زمان سے پاکستان کری کے ٹیم میں کمبیک کر رہا ہے فخر زمان پاکستان کری کے ٹیم کی پہچان ہے اور جس طرح سے وہ اپننگ کرتے ہیں پوری دنیا ان کے چھکوں کو یاد رکھتی ہے اب پاکستان کری کے ٹیم کے سلامی بلے باز فخر زمان نے ایک پریکٹس میچ کل ہے جس میں انہوں نے چھکوں کی برسات کر دی ہے اس پریکٹس میں پاکستان کری کے ٹیم کپتان بابا رازم نے سائم عیوب کے ساتھ اوپننگ نہیں کی بلکہ فخر زمان اور سائم عیوب نے اکٹھی اوپننگ کی فخر زمان نے تقریباً چار اور یعنی کہ چوبیس گین نے کھیلی جس میں فخر زمان نے ففٹی فور رنز بنے اس کے احساسات آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کر دوں کہ فخر زمان اس دوران آؤٹ بھی ہوتے رہے لیکن وہ پریکٹس میج تھا تو فخر زمان بیٹنگ کرتے رہے اب میرا آپ سب سے ایک چھوڑا سوال ہے آپ پاکستان کری کے ٹیم کی اوپننگ جوڑی کس کو دیکھنا چاہتے ہیں فخر زمان سائم عیوب محمد رزوان بابا رازم یا پھر بابا رازم اور سائم عیوب یا پھر فخر زمان اور عثمان خان جو کہ اس وقت چوتھے نمبر پر بیٹنگ کر رہے ہیں آپ کون سی جوڑی دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے اس جوڑی کے بارے میں ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر ضرور کلک کرنا ہے پاکستان اور نیوزی لینل کے سریز کے حوالے سے آپ کو یہاں پر ہر خبر بروقت ملے گی